جب کسی ایک کیس کے سرسلہ میں لائیو سٹیمنگ کا فیصلہ ہو جائے اور اس میں آپ نے لائیو سٹیمنگ شروع بھی کر دی تو پھر ان دی میڈل آف دی کیس کیس کے آرگومنٹس کے درمیان میں جب عمران خان کے کیس کی باری آئے یا اس کو پیش کرنے کا موقع آئے تو سپریم کورٹ اس کو بند کرتے جو کہ پچھنی تعریف میں بھی بند کر دیا گیا تھا اور ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے اپلیکیشن فائل کی اور اس کے اوپر جو آج جسس عطر منلہ صاحب نے بات کی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی فیصلہ امتیازی سلوک کے ساتھ نہیں ہو سکتا جب عدالت نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا تو صرف عمران خان کو ڈپرائیو کرنے کے لیے تاکہ اس کی ایکسیس پبلک میں نہ جا سکے تاکہ اس کو لوگ نہ دیکھ سکے یا اس کی گفتگو نہ سن سکے یہ طریقہ کار گورنمنٹ کا ہے ہماری ایجنسیز کا ہے ہمارے ملک کے تمام مقتدرہ کا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف باکستان بھی ان کی اس خواہش کو مکمل کرتے ہوئے جو آج چار بھائی ایک سے فیصلہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پورے قوم مایوس ہوگی یہ فیصلہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کی والیشن ہے اور پھر اس کے اوپر جو ترخواست آئی تھی اس میں سنا نہیں گیا تو یہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بری پریسیڈنٹ سیٹ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈیپنڈنس سپریم کورٹ اور کے عدلیہ کی آزادی کے تصور کے پرعکس ہے یہ فیصلہ جو کچھ آج کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں غلط الفاظ میں غلط پریسیڈنٹ کے طور پر یاد ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر پاتے اور میں اب آگے بات کروں گا کہ ہمارے چودی اشتیاک احمد خان صاحب ہمارے آئی ایل ایف آئی ایل ایف انصاف لائرز فورم کے صدر ہیں پاکستان کے یہ آپ سے گتگو کریں